بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں میرے سب ایک بوتر پرور دوست خیرے سے ہوں گے فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید ورٹو پاک پتن شریف سے آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیجن سلور پاک پتن فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جس کبوتر کو میڈیسن لگائی جائے میڈیسن والا نسخہ لگایا جائے اس کبوتر کی واپسی پر سمحال کیسے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے فرینڈز کافی سارے دوستوں کے سوال آتے رہتے ہیں کہ ہم نے کبوتروں کو میڈیسن والا نسخہ لگایا ہے اور ہمارے کبوتر جو جل گئے ہیں میڈیسن کے نقصے کے استعمال سے ہمارے کبوتر دوبارہ اڑ نہیں رہے یا ہمارے کبوتر سوجن کا شکار ہو گئے ہیں یا ان کے کبوتر سینے کی ہڈی سے کالے ہو گئے ہیں ان کے کبوتر تکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا کبوتر بھاگ بھاگ کر پانی پر جاتے ہیں تو میڈیسن والے نسخہ کے فرینڈز یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کافی سارے اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نے پروپر اس لئے بنائی ہے کہ آپ کو کبوتر کی سمحال بتا دی جائے جس کبوتر کو میڈیسن لگی ہو تو اس کبوتر کی سمحال کس طرح کریں اس کی اگر آپ سمحال ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہو اس طرح اس کبوتر کی اگر آپ سمحال کر لیں گے فرینڈز تو میڈیسن کا سارا اثر ہے جو وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کبوتر کو کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ یا کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو نقصب داتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے جو دوست پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں وہ کانڈی میرے چینل کو سسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی نیکس ویڈیوز سب سے پہلے ان تک پہنچیں فرینڈز جس کبوتر کو آپ نے میڈیسن والا نسخہ لگایا ہے تو جب وہ کبوتر پرواز کر کے واپس آئے اس کبوتر کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دے جس جگہ پر وہ کبوتر بیٹھتا ہے اور دس منٹ بعد کبوتر کو نیم گرم پانی کی ایک نوک لگوائیں ایک دو نوک لگوانے کے بعد دس منٹ بعد آپ نے کبوتر کو نیم گرم چالیسی سی پانی دے کر پلٹا دینا ہے جب اس کو کبوتر کو آپ نے پلٹانا ہے اس کے بعد آپ نے کبوتر کو فرینڈز پرانا گوڑ تھوڑا سا آپ نے دینا ہے آدھے چنے کے برابر گوڑ دینا ہے آپ نے اوپر سے دس سیسیس کو پانی دے کر کبوتر کو آپ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر چھوڑ دیں اور جب دیکھیں فرینڈز کے کبوتر یہ پانی حضم کر گیا ہے گوڑ دینے کے بعد جو پانی حضم کر گیا ہے اور کبوتر نے بیٹھ وغیرہ کر لی ہے کبوتر کا پوڑ چل گیا ہے اس کے بعد آپ نے کبوتر کو رہائش دینی ہے کبوتر کو آپ دے دیں اور جتنا بھی وہ دانے کھائے اور اس کو پانی پینے دیں اور کبوتر کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے فرینڈز سے پانی بنانا ہے وہ آپ نوڈ کر لیں جب کبوتر کو آپ نے رہائش دے دی ہے دانا وغیرہ دے دی ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ پانی دینا ہے چار چیزیں آپ نے فرینڈز لینی ہے آپ نے لینی ہے سفید زیرہ ہو دینہ آپ کو چاہیے فرینڈز اور آپ نے سواف لینے ہے اور انار دانا یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے خودینی کے فرنڈز آپ نے دس پتے لینے ہیں سو آفو آپ نے لینے ہیں ایک چٹکی تقریباً بیس دانے ہو اس کے اور صفیض زیرہ یہ بھی آپ نے بیس دانے لینے ہیں اور انار دانا یہ بھی آپ نے بیس دانے لینے ہیں ان چاروں چیزوں کو آپ نے ڈیڑھ پاؤ پانی میں ڈال کر اُبالنا ہے ہلکی آنچ پہ اُبالنا ہے آپ نے اور جب یہ آدھا پاؤ رہ جائے پانی تب اس کو اتار لیں کبتر کو آپ نے پانی دینا ہے اس سے کبتر کے جو میڈیسن آپ نے لگائی ہوگی اس کا سارا اثر ختم ہو جائے گا اس کے بعد کبتر کو کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس پانی کے اسمال سے کبتر کا جو میڈیسن کا اثر ہے وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا اور کبتر دانا پانی بھی فوری حضم کر جائے گا جی فرنس ویڈیو میری مکمل ہو گئی ہے اور آپ دوستوں سے پھر سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنے دوست نوید بٹو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ